اسلام علیکم ویورز میں ہوں اکرمزبان محمد صفیان شاہد اور آج ہم ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے سپیشلی ٹیچرز کے نام کہ اپنے سٹوڈنٹس کو انڈیپینٹنٹ بنائیں انہیں ڈیپینٹنٹ مت بنائیں اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ انڈیپینٹنٹ اور ڈیپینٹنٹ کا کیا مطلب ہوئے تحایت معذرت کرنا چاہوں گا میں اس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ میری پرسنل رائے ہے اس میں آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور لیکن ان ہونا بھی چاہیے کیونکہ دنیا تارمدار ہے وہ اختلاف رائے پہ ہے اور آپ کو اختلاف ہونا بھی چاہیے آج کل جو ہمارے ہاں ٹیچر ہیں جو استاد ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں انہیں کام کے بارے میں جو پڑھا رہی ہیں اس کے بارے میں اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اس کے حوالے سے انہیں فیل ہو جانے کے ڈر سے اور دیگر باتوں سے ڈراڈ را کے انہیں پڑھاتے ہیں بچہ پوزیشن تو لے لیتا ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر جنون نہیں ہوتا اس کے اندر پیشن نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سٹوڈنٹس سولہ سال کی ایڈوکیشن مکمل کرنے کے بعد بھی وہ کسی کے انڈر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیڈرشپابیلٹیز نہیں ہوتی سیلف لرننگ نہیں ہوتی وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے وہ کسی کے انڈر رہ کر ہی کام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سٹیچر جو ہے اپنے بچوں کو زبردستی ہی پڑھائے گا ٹنڈے کے زور سے یا کسی ڈر کی وجہ سے تو اس بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ میں نے کسی وجہ سے پڑھنا ہے وہ ہے پریشر جب مجھ پہ پریشر کا برڈن زیادہ ڈالا جائے گا تب میں پڑھوں گا اور جب مجھ پریشر کا برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو میں نہیں پڑھوں گا یعنی بچے کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کام کے بارے میں نہیں بتایا جاتا اسے جو پڑھایا جا رہا ہے اسے یہ اگاہی نہیں دی جاتی کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے آگے چیزوں کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا کہ یہ والا جو فیلڈ ہے اس کے اندر آپ یہ جو سبجیکٹ اب پڑھ رہے ہو اس میں آگے اس کا یہ سکوپ ہے اس میں یہ برانچ آپ کی ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ انٹرسٹ ہے آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں مطلب مختلف شعبوں کو ایکسپلور کیجئے انہیں بتائیے کہ آپ اس اس مقام پہ جا سکتے ہیں ان کے اندر ایک شوق پیدا بھیجئے ان کو کام کے حوالے سے اگاہ کیجئے کہ بچے آپ ہو اگر آپ اس کام کے اندر سنجیدہ ہو سکتے ہیں آپ کا ایک سکسیسفل کیوچر بن سکتا ہے آپ اپنی نسل کو جو ہے وہ ایک سکسیسفل پوائنٹ پہ لے کے جا سکتے ہو انہیں کامیاب کروا سکتے ہو یعنی ان کے اندر بچوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے خواب پیدا کرنی ہے ہم خواب نہیں پیدا کرتے ہیں ہمارے جو ہاں ٹیچر ہیں وہ بچوں میں خواب پیدا نہیں کرتے وہ اسے ایک فضول عمر سمجھتے ہیں وہ صرف ایک ڈنڈا ایک پریشر ایک سٹرکٹنیس دیکھا دیکھی میں پڑھنا کی ایک مطلب اس سے بچے کے اندر جو ہے وہ لرننگ سکلز نہیں پیدا ہو رہے اس سے بچہ جو ہے وہ کونفیڈنٹ نہیں اس کے اندر کونفیڈنس نہیں آ رہا وہ کسی نہ کسی مقام پہ ایک دن لٹ کھڑائے گا ضرور تو آپ نے کیا درنا ہے پہلے بچے کو اس کے کام کی امپورٹنس دینی ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اسے اتنی امپورٹنس دیں اتنی امپورٹنس دیں کہ اس بچے کو لگے اگر میں نہ پڑھوں گا تو میرا گزارہ نہیں ہے پھر بچے کو یقین کیجئے آپ نے کچھ کہنا بھی نہیں ہوگا آپ نے کچھ کہنا بھی نہیں ہے پھر دیکھئے گا بچہ خود پڑھے گا بچہ خود ریسپونس دے گا پھر بچہ خود آپ کو سارا کام کر کے دکھائے گا قاسم شاہ صاحب کا میں نے ایک لیکچر دیکھ رہا جس میں وہ انہوں نے بتایا اپنی اسٹری بتا رہے تھے کہنے لگے کہ میں جب چھوٹا تھا تقریباً ففت کلاس میں تو اتنا نلائق تھا اتنا نلائق تھا کہ میرے ماں باپ میری سفارش کروانے کے لیے آتے تھے اور ٹیچروں کی منت ترلہ کرتے تھے اللہ داناوین انپاس کر کے اگلی جماعت سے کرتا میں آٹھمی کلاس میں گیا قاسم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک آٹھمی جماعت میں گیا آٹھمی جماعت کے اندر جب میں پہنچا تو پھر صحیح وہی پرانی رسم ایک بچے کو جب اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ میں نے سفارش سے پاس ہو جانا ہے میرے ماں باپ آ کے سفارش کروا رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی اس کے ذہن سے تو یہ بات نکل جاتی ہے اس کے ذہن سے پڑھنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے وہ قاسم شاہ صاحب کہنے لگے میرے ذہن میں بھی یہی تھا تو ٹیسٹوں کے اندر جو ہے وہ صرف ایک سبجیکٹ میں میرے مارکس پورے تھے وہ سکیچ تھے یعنی ڈرائنگ ڈرائنگ میں میں بہت ماہر تھا اچھی ڈرائنگ بنایا کرتا تھا بریک ٹائم میں میں اپنے ٹیچرز کی ڈرائنگ بہت خوبصورت بناتا تھا تو ڈرائنگ میں میرے پول بٹا پول اور باقی سبجیکٹ میں میں فیر تھا تو اس دفعہ بھی میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے میری سپارش کروانے کے لیے آئے تو جب پرینسپل صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مطلب بچے کو مطلب بچہ ذہین ہے بس آپ اسے پاس کر دیں اس طفح تو پرینسپل صاحب نے کہا پھر اگلی جماعت جو ہے وہ نائنٹھ ٹینٹھ جو ہے وہ تو بورڈ کی کلاس ہے اس نے تو نہ تو میں جو ہے وہ سائنس میں پاس ہوا نہ یہ میت میں پاس ہوا تو ہم اسے کیسے آگے مطلب لے جائیں یہ کیسے آگے مطلب چلے گا جو تھے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے ٹیچر بھی وہ سارے سفارش کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو آخر پرینسپل نے بات مان لی اور مجھے نائنٹھ میں بٹھا دیا گیا اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب نائنٹھ میں بچہ پہنچ جاتا ہے تو آپ کو اگر نائنٹھ میں بچہ فیل ہو جائے تو پورے خاندان سے کالیں آ رہی ہوتی ہیں آپ بھی کیا بنا آپ کے ریزلٹ کا ہر ایک بندہ پوچھ رہا ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا میں جب میں میٹرک میں تھا تو میرے خاندان میں ہر طرف سے کالیں آئی تھی یہاں بھی تو ایرے نمبر کتنے آئے میٹرک میں کیونکہ موسٹلی میٹرک کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے بات میں اتنا خاص نہیں ہوتا میٹرک کے بارے میں بیسکلی ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹرینڈ ہے کہ وہ زیادہ پوچھا جاتا ہے اچھا تو باپ نے جو ہے وہ فیل ہونے کے ڈر سے ایک ٹیوٹر رکھ لیا اب جو ٹیوٹر رکھا انہوں نے جو استاد رکھا وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ایسا استاد تھا جسے نہ تو فزیکس آتی تھی نہ اسے کمیسٹری آتی تھی نہ اسے میت آتی تھی اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا اسے آتا کیا تھا پھر اسے صرف شاہباش دینا آتی تھی بیٹا لگے رو اسے تھپکی دینا آتی تھی اسے کام لینا آتا تھا وہ آیا بچے کے پاس بچے کو ظاہر اسی بات ہے بچہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا وہ صرف ڈرائنگ کم آیا تھا بچے کے ساتھ اس طرح سے مطلب مل جل گیا اس کے ساتھ بچے نے جو کہنا استاد نے ویسا کرنا شروع کر دینا اب دو چار دن وہ بچے کی باتیں مانتا گیا تو بچہ بھی اس کے ساتھ منحوس ہو گیا یعنی قاسم شاہب صاحب کہہ رہی میں ان کے ساتھ منحوس ہو گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک دن مجھے کہہ دیا کہ بھئی اب ہم دھوڑا سا پڑھ لیں چلے میں آپ کی باتیں مانتا ہوں آج آپ میری بات بھی مان لیں تو میں نے ان کی بات مانی اور میں نے کام کر کے دکھا دیا تو کہنے لگا کہ پھر آہستہ آہستہ میرے اندر نام پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہونے شروع ہو گئی مجھے انہوں نے کام دینا حالانکہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا انہوں نے مجھے خلاصا میں نے کہنا کمیسٹری پڑھنی ہوں انہوں نے کہنا یہاں سے یہاں تک کر لو میں نے ویسے رٹے لگاتے لگاتے اور جب میرا دسمبر ٹیسٹ ہوا تو میں پورے سیکشن میں ٹاپ کر گیا اور میرے گھر والوں کو خبر ملی تو بھی بڑے پریشان ہوئے ماں کو میری کو خبر ملی تو وہ کہنے لگی مجھے نہ بتانا مجھ سے تو ہتم نہیں ہو رہی یہ بات کہ یہ بچہ جس کی ہم نے اتنی سفارشیں کی ہیں ساری عمر یہ بچہ ٹاپ کر گیا اور آہستہ آہستہ پھر قاسم شاہ صاحب کہنے لگے میرے اندر جو ہے وہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی کیونکہ اس ٹیچر نے میرے اندر جو ہے وہ سکیل پیدا کی میرے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بیہیوئر کو پیدا کیا مجھے سکھایا مجھے کام کی امپورٹنس کے حوالے میں سے بتایا مجھے ہمیشہ شاباش دی مجھے ڈرائیا نہیں کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم فیل ہو جاؤ گے مجھے یہ نہیں کہا کہ آج ہم جو ہے وہ زیادہ پڑھیں گے بلکہ مجھے جس طرح سے میں نے کہا انہوں نے مجھے میں سے بھی لگیا تو آج میں جس مقام پہ ہوں انس ٹیچر کی وجہ سے تو کہنے کا مطلب یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ٹیچر جو ہیں اگر بچے کے اندر اس طرح سے صلاحیتیں پیدا کریں بچہ کچھ بھی کرنے کو کہے آپ کریں جب آپ ان کی باتیں مانیں گے تو پھر بچے بھی آپ کی باتیں مانیں گے اور وہ پھر آپ کی باتیں مانیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے سرکر تو چل پڑے گا تو آپ نے اپنے اندر اس طرح سے صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے تاکہ وہ اس معاشرے کا ایک منفرد خاصہ بن سکیں ایک ایسا انسان بن کے سامنے آئیں جو ہمارے ملک کے لئے ایک قیمتی اساسہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان کو فائدہ ہو جس کے اندر لیڈرشپ آبیلٹیز ہوں جس کے اندر سیلف لیسپلن ہو جس کے اندر کچھ کرگذرنے کا جذبہ ہو جس کے اندر وہ غلامی کی سوچنا ہو کہ میں نے کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا ہے بلکہ جس کے اندر لیڈرشپ آبیلٹیز ہوں وہ ایک اپنا علیدہ سرکٹ بنائے ایک ایسا سسٹم بنائے جس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ روزکار فرہم کرے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی آرہ کا اظہار ہمیں نیچے کومنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اپنے ایک نئے سیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بان اور پاکستان کے لیے کنارہ پاکستان زندہ بات